برائیوں کو صاف کرنے علماء کمیٹی کا مشن بجاپور شہر میں بڑھ رہے کرائیم آپسی دشمنی گانجا گھٹکا شراب بڑی کا کاروبار موبائل کی لط گلت راستوں پر بھٹک رہی نہیں نسل کو اس سے ہونے والے نقصان اور بری عادتوں سے سماج پر پڑھنے والا برا اثر اللہ بھی ہوتے ہیں ناراض اگر نہیں لایا گیا سماج میں بدلاؤ تو آئے گا عذاب بجاپور علماء کمیٹی کے ذمہ دار اور مفتیان کرام میں مولانا شفیع اللہ شیخ مولانا محمد عیسوف مولانا فیصل سادات اور ذمہ دار علماءوں نے چلو ہم سب مل کر سماج کو اچھا بنائے سوشیل ری فارمیشن تحریک کے چلتے شہر کے پیٹی باوڑی علاقے سے گلی گلی میں کی جا رہی ہے مشن کے ذریعے دیا جا رہا ہے سماج صدار کا سندش جتنی ناظرین ہیں میری سب سے خصوصی طور پر جو محلے اور مسجدوں کے ذمہ دار ہیں ان سے بہت عدب کے ساتھ میں گدارش کرتا ہوں کہ آج جو ہمارا اصلاح معاشرہ کے لائن سے جو پروگرام ہوا ہے سب سے پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس کے بہترین نتائج ہمیں نصیب اتا فرمائے ہمیں چاہتے ہیں کہ سارے بجاپور کے اندر ایسے پروگرام ہوں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جرائم سے اور دوسرے اور جو گناہ ہیں ان سے بچا کیسا جائے اس کے سلسلے میں آویرنس آئے تو اس کے سلسلے میں ہمیں کام کر رہے ہیں تو جتنی ناظرین ہیں ہم گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے یہاں بھی کوئی ایسا تقاضہ ہے تو ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ ہمیں فون کیجئے یا کسی بھی ذریعے سے ہمیں بتائیے انشاءاللہ ہم وہاں آ کر انشاءاللہ خدمت کرنے کے لئے تیار ہیں اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ السلام تمام تعریفیں اللہ کے لئے اور کروڑ حضرت السلام ہو محمد وعال محمد وصحاب محمد صلی اللہ وآلہ وسلم پر دراصل آج ہم پیٹی بڑی کی احاتے میں جمع ہوئے ہیں الحمدللہ تحریک اصلاح معاشرہ یہ ہر ایک فرد کی لائیبیلٹی ہے کہ ہم ایک بہترین معاشرہ تعمیر کریں اگر کوئی معاشرے میں کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو تمام کا تمام معاشرہ اس کا لائیبیل ہوتا ہے اس کا ذمہ دار ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہتر سے بہتر تعمیر ہو اسی فکر کو لے کر علماء کمیٹی کی جانب سے جا بجا پروگرام کیا جا رہا ہے بالخصوص ہماری جو اہم مقاصد ہیں جو مدے ہیں جس کی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے سب سے پہلے جو مدہ ہے وہ ربا کا یعنی سوت کا معاملہ ہے اور ہمارے عورتوں میں جو سنگ کی جو لانت پڑی ہوئی ہے اس لانت کو ہمیں اٹھا کر پھیکنا ہے انشاءاللہ الرزیز یہ اس کی اوپر محنت چل رہی ہے دوسری جو محنت ہے آج ہمارا جو نوجوان نشے کا عادی ہوتا جا رہا ہے آپ چھوٹے سے چھوٹے جو بچے کو لے لیجئے جس کی عمر چودہ سے پندرہ سال ہے وہ بھی نشا کر رہا ہے تو اس نشے کی عادتوں سے کس طرح سے چھوٹکا رہا پائے اس کی اوپر بھی بعض اپتہ تعمیری کام چل رہا ہے اور جو تیسری جو بات ہے کہ آج ہمارا جو نوجوان بچہ چاہے وہ چار سال کا ہو یا سات سال کا ہو یا چالیس سال کا ہو جو موبائل کا شکار ہوتے جا رہا ہے اس کی گیمز کا شکار ہوتے جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا تمام کا تمام فیوچر تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے اس کی اوپر بھی بعض اپتہ کنسکٹیو کام کر رہے ہیں ہم لوگ الحمدللہ ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ان تمام کی تمام ان تین موضوعات کے ذریعے ایک امت میں ایک معاشرے میں کنسکٹیو کام ہو اور ہم ایک بہتر معاشرہ تعمیر کر سکیں شکریہ اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بی نیوز نیشن بجاپور میں سمندر کے مچھلیوں کی دنیا انڈیا کا بگیسٹ انڈر وارٹر فشٹ ٹنل بچوں کے کھلونے لڑکیوں کی چھوڑیاں پنی گیمز سامان جیتنے کا موقع ہینڈ لوم ہینڈی کراوٹ فن اینڈ فیر موج مستی اور دھمال نوواغ نئی روڈ اپوزٹ نائرہ پیٹرول پمپ بجاپور